وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی چنگیں اللہ تعالیٰ تا بڑا ہے سہان ہے تینکیو سر چال چالیں ستڑے موشے تینکیو سر بہت سنائے خیروفیت ہے تینکیو سر اللہ آپ کو عزت دیں ایک ہفتہ بچوں ایک ہفتہ بچوں میس کیتا ہے پانڈی محبت اور عقیدت نے دوبارہ جی آیا نو تاڑا بہتا شکریہ تشریف لاندہ شایخ صاحب نے ذرا گفتگو کریے سکھیے سوال کریے میں چاہوں گا کہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے جو سوال سوال ہے نا وہ آپ سے پہلے کر لیے جائے اس کے جواب بھی مقصر ہو جائیں اس کے بعد جی سر جی بسم اللہ کوشش ہوگی کہ ٹائم زیادہ نہ لیا جائے آپ کا برقیم کی وقت ہے ایک تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں یہ سوال جواب کا سلسلہ بہت اچھا ہے جس میں لوگوں کو کافی نالج میرے رہا اور انفرمیشن آپ دے رہے ہیں ایک قرآن مجید کا کوئی درس شروع کریں قرآن پاک کی تفسیر جو ہے یہ اگر کیسا ہو سلسلہ وار اس کے لیکچر یہ تو آکے تمام مسلمان دنیا پوری کے جو مسلمان ہیں ان کو پرانے پاک کی ترجمہ و تفسیر کے اوپر آپ بیان کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھا میرے چھوٹے چھوٹے جو سوال میں پہلے کرتا ہوں پھر زیادہ وقت میری کوشش تو یہ ہوگی کہ زیادہ وقت جی سر تو اگر آپ زیادہ وقت دیں تو یہ آپ کی بڑی ذرہ نوازی ہوگی میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا اللہ آپ کو عزت دے ایک تو سر یہ ہے کہ اللہ آپ کو عزت دے ماشاءاللہ جزاکاللہ یہ آپ دعا کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک دعا کے لئے فرد کر جاؤں وہ تھوڑا سب مجھے اس پرجمہ آپ پر دیجئے گا کون سے دعا اللہم کن لے ولیہ کا اے اللہ اپنے ولیہ کے لئے وعجل فرجہ وعجل عجل بولتے ہیں جلدی کسی کام میں جلدہ لے کے آنا جلدی کرنا فرج بولتے ہیں گشائش کو روزی کو نصرت کو اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو اس کی گشائش اس کو بولتے ہیں فرج وعجل فرجہ یعنی آل محمد علیہ السلام کا حق ظالمین کے ہاتھ میں ہے آل محمد علیہ السلام کا حق غاسبین کے ہاتھ میں ہے یہ دنیا کی دنیا کی جو امامت ہے دنیا کی حکومت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لئے مخصوص کیا یہ اللہ کے اعدا کے لئے نہیں ہے اللہ کی دشمنوں کے لئے نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آج تک آل محمد علیہ السلام کا حق دشمنوں نے غاسب غصب کیا ہے اور پوری انسانیت جو ہے اسی درد میں اسی مشکل میں اسی تڑپ میں ہے ایک منٹ کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا حادی بنایا ہے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لئے ولی بنایا ہے کہ وہ اگر سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوں تو اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں تو کیا ہوگا دنیا میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا دنیا میں کوئی بیمار نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں بنائی ہیں اس کے دوا بھی دیئے لیکن یہ دوایں ڈاکٹروں کو نہیں معلوم یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ السلام کو دی ہیں اور دنیا میں جتنے پرابلمز ہیں سب کا حل اللہ کے پاس موجود ہے اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہے اور دنیا میں جتنا کفر ہے جتنا گناہ ہے جتنے مثلا بیٹے باپ سے آق ہو جاتے ہیں اور بیٹیاں ماں کے ساتھ کیا یعنی دنیا میں جتنا ظلم ہے سب کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب لوگ اپنے ولی کو پہچانیں گے دین کو پہچانیں گے اور دنیا کے امامت اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گا جب ہم دعا کرتے ہیں اللہمہ عجل لیولی کل فرج اللہمہ عجل فرجہو اس کی گشائش کار کو اس کی فتح و پیروزی کو جلدی پہنچا دے جلدی پہنچا دے تو یہ پوری انسانیت کیلئے دعا ہے پوری دنیا کیلئے دعا ہے اور آل محمد علیہ السلام کیلئے دعا ہے اور امام عاصر علیہ السلام کی دعا ہے اور اس میں بہت ہی برکات ہیں میں نہیں بتا سکتا جیسے ہم درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے برکات کتنے زیادہ ہیں اللہمہ صلی علیہ وآلہ محمد اسی طرح امام عاصر علیہ السلام پر ان کے لئے دعا کرنے سے اتنے زیادہ برکات ہیں اور انسان فوراً اس کو دیکھ لیتا ہے یعنی ایک ایسی چابی ہے کہ فوراً دروازہ کھول دو ایک ایسی چابی ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ خسرت کے ساتھ زیادہ دعا کرے انسان تو اس کے فوراً اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہ اللہم عجل لی ولی کل فرجہ و عجل فرجہ عجل جلدی لے کر امام عاصر علیہ السلام کا بھی اپنا فرمان ہے مختلف ان کا فرمان ہے کہ میرے شئے میرے لئے دعا کرو اس لئے نہیں کہ ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہے اس لئے ہے کہ یہ دعا جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بیچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بیچنا خود ہماری تحارت کے باعث ہے ہمارے لئے برکات کا باعث ہے تو اس طرح یہ دعا ہے اہل بیت علیہ السلام کی نصرت و پیروزی اور ان کی دولت کریمہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ آئے گا وہ دن یہ جلد جلد آجائے تو یہ دعا کا مطلب یہ ہے حضرت پوچھیں یہ ان کے پر ایک کچھ ایسی حدیث میں ان سے مروی ہیں تو یہ امیر معاویہ کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے تعریف کی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں کیا یہ شیعہ ان علی میں ان کا شمار ہے محمد حنفیہ جی وہ امام امیر المہین عیسام کے بیٹھ سابزاد ہیں سابزاد ہیں تو ان کے بارے میں تعریف ہے انہوں نے جب امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں امیر شام تو ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی تعریف کی ہے یہ ہمارے مجھے نہیں معلومات دیکھیں وہ کبھی معاویہ کے ساتھ راغب نہیں تھے انہوں نے کبھی معاویہ کے ساتھ دوستی نہیں کیا محمد حنفیہ نے محمد حنفیہ بہت بہادور دلیر انسان تھے اور وہ جنگوں میں ساتھ تھے امیر المہینین علیہ السلام کے سفین میں جمل میں معاویہ کے خلاف انہوں نے لڑے ہیں سستفین معاویہ جو تھا بہت بڑے بہت سیاستدان تھا بہت ہی تیز آدمی تھا معاویہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ انچاس کو اور امام حسین علیہ السلام معاویہ کے بعد شہید ہوئے ہیں ہو سکتا ہے معاویہ نے اس لئے تعریف کیا ہو تاکہ ان کو اوپر چڑھایا جائے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں شاید اس طرح انہوں نے اس نے کوشش کی ہو لیکن محمد حنفیہ نے کبھی اس طرح کی کوئی جرات نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے متبادل کے طور پر اپنے آپ کو انٹرڈیوز کریں کبھی ایسا نہیں کیا انہوں نے بلکہ وہ بہت تابع تھے بہت عزت کرتے تھے بہت ہمیشہ اتاعت کرتے تھے اپنے بڑے بھائیوں کے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ معاویہ نے ان کی تعریف کی ہو اور کس وجہ سے اس نے تعریف کی ہو